بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں آپ تمام حضرات خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عفید سے رکھے اور دونوں جہانوں میں خوشیہ نصیب فرمائے آج ہم بات کریں گے بہت ہی زیادہ یہ ہمارے سٹوڈنٹ یہ سوال پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مریض عزرات یہ سوال پوچھتے ہیں مگر سب سے زیادہ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں سیکھنے والے عزرات ہوتے ہیں جو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں وقام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ترقی اطاع فرمائے اور ان کو جادو جنات کے توڑ کے اندر مہارت نصیب فرمائے تو بہت اس میں علماء اکرام بھی ہیں الحمدللہ شگرد ہمارے پاس آتے ہیں علماء اکرام بھی ہیں مفتی عزرات بھی ہیں یہ جو کام سیکھتے ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے سے پہلے بھی جو شگرد ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کو مفوض کروا رہا ہوں کہ سائے کے بارے میں کہ سائے کیا ہوتا ہے تو سائے کیا چیز ہے دیکھیں عام روٹین کے اندر جو ہم سائے سمجھتے ہیں کہتے ہیں بھئی جیسے ہمارا یہ سائے ہے یا یہ اکس ہے ہمارا سائے پڑھتا ہے کسی چیز پر یہ عام تو اس کا معنی یہ ہے کہ سائے یہ جو انسان کا سائے ہوتا ہے یا کسی چیز کے بھی سائے ہوتا ہے یہ پڑھتا ہے دوب کی وجہ سے یا کسی روشنی کی وجہ سے وہ اپنا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے تو یہ روحانیت کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سایہ ہے تو یہ سایہ کیا ہے دیکھیں سایہ کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک سایہ آپ کئی سے گزرے تھے کوئی ایسی جگہ تھی قبرستان تھا وہاں پہ جنات ہوتے ہیں اس کے لئے وہاں کوئی ایسی او جگہ تھی وہاں سے آپ گزرے وہاں پہ بھی ایسی کوئی معاملات تھے خوفناک جگہ تھی یا وہاں پہ وہاں چیزیں تھی جنات تھے تو وہاں سے آپ کو سایہ بن گیا یا اس کے علاوہ آپ کو دوسری صورت ایسائے کی کہ آپ پہ جادو ہوا آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا اور وہ علاج نہ کروانے کی وجہ سے علاج نہ کروانے کی وجہ سے روحانی علاج جو لوگ انکار کرتے ہیں اور بعد میں بڑے پرشان ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ علاج نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تو پھر بعد میں جو ان کو پرشانی کا سبب بنتا ہے وہ تعویز وہ علم وہ اسرات وہ اسرات جو تعویزوں کے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ سایہ بن کر چلتے ہیں وہ اس کے ساتھ سایہ بن کر چلتے ہیں کہ وہ اس نے علاج نہیں کروایا جب علاج نہیں کروایا تو اس کے بعد وہ اب اس کو پرشانی کا سبب بن گیا اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاس کوئی چیز ہے جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے اور جیسے مجھے کسی نے بلایا ہے اور جیسے کسی نے کوئی اگاہ گیا ہے متوجہ کیا ہے متوجہ کیا ہے تو یہ سایہ ہوتا ہے پھر یہ سایہ یہ وہ سایہ ہے جو آپ علاج نہیں کرواتے جادو ہے آپ پہ اس کا توڑ نہیں کرواتے آپ پہ مسئلہ ہے روحانی مسئلہ آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو پھر وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ چلتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی چلتا ہے اور آپ کو خوف رہتے ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں تو یہ سائے کی قسم ہے جو ہمارے علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہمارے پہ جو مسئلہ بنتا ہے باقی دوسری چیز اگر گھر کے اندر ایک سائہ وہ بھی ہوتا ہے گھر کے اندر اگر چیز ہے تو وہ آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے جیسے کوئی ہے جیسے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہے کئی لوگ آگے بتاتے ہیں اپنے بارے کے اندر کے جی ہمارے ساتھ یہ فیلنگ ہوتی ہے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمیں جیسے کسی نے آواز دے دی جیسے ہمارے پیچھے کوئی ہے یہ وہم نہیں ہوتا یہ حقیقت ہوتی ہے کئی لوگ تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا وہم ہے آپ نفسیاتی مریض ہوگئے ہیں فلاں ہوگئے ہیں کئی مولوی ازراد کہتے ہیں کوئی مفتی ازراد کہتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہ ماننے تھے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جو نہیں مانتا اس کو جہاں ہو جس جگہ پہ ہے وہ لگا رہے جب اللہ نہ کرے ساتھ پہ پڑے گی تو وہ ایسا مانے گا ایسا مانے گا آگنے والی ساتھ نسلیں ہوں گے ان کو بھی بتائے گا یہ ہے کچھ تو یہ جو نہ ماننا یہ اپنی بے وقو بھی ہے یہ سایہ اس کی حقیقت ہے اکثر لوگ بزرگ لوگ بھی کہتے ہیں نمازی لوگ بھی کہتے ہیں دنیا دار بھی لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہوتا ہے یہ ایسی صورتوں میں ہمیں محسوس ہوتا ہے تو یہ جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں سارے لوگ نفسیاتی ہیں تو یہ سائے کی قسم ہے جب جادو پرانو ہو جائے جب کسی کے اوپر تعویز ہوں دفن کیوں ہوں جلائے ہوں بہائے ہوں اور جو لٹکائے ہوں ہوا میں وہ جب اثر اثر کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا تعویزوں کی چار قسمیں ہیں ہوا پانی آگ اور مٹی ہوا میں لٹکانے والے تعویز اور پانی میں بہانے والے تعویز آگ میں جلانے والے تعویز اور مٹی میں دفنانے والے تعویز یہ چار طرح کے تعویز اس وقت کالے علم والے کرتے ہیں اور وہ تعویز جب دفن کیوں ہوں دفن کرنے کے بعد وہ پرانے ہو جائے اور جس مریض کے اوپر کیے گئے ہیں جس شخص کے اوپر کیے گئے ہیں وہ شخص اگر اپنا علاج نہ کروائے اپنا علاج نہ کروائے تو وہ ان کے اسرات بڑھتے 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 ایسے بن جاتے ہیں جیسے جنات جنات وہ ہوتا نہیں ہے مگر وہ سایہ ہوتا ہے ایسے انسان کو محسوس ہوتا ہے میرے پاس کوئی چیز ہے وہ چیز محسوس صرف ہوتی ہے مگر وہ جنات نہیں ہوتا وہ صرف سایہ اس علم کو ہوتا ہے جو دفن کیا گیا ہے جو دفن کیا گیا ہے وہ والے جو اسرات ہوتے ہیں وہ انسان کو محسوس ہوتے ہیں اور جنات جو ہوتا ہے وہ ایک الادہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی قسم ہے جب جنات ہوتا ہے جنات کی کفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پرحاضری ہوتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں اس کو رات کو نیند نہیں آتی اور وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اکثر اکثر ڈوبا رہتا ہے اور اس کی یہ کفیت ہوتی ہے مگر جو سائے والا عمل ہے وہ انسان کے ساتھ سے چلتا ہے وہ تعویز اثر کرتے رہتے ہیں ایک اس کے نام پر تعویز ہوتے ہیں دوسرا وہ سائے اپنا اثر دکھاتا ہے اور وہ اس کو پریشان کرتا ہے تو یہ سائے ہے ایک تو سائے میں نے آپ کو بتایا دھوب کا سائے ایک انسان کا اپنا سائے اس کا اپنا عکس ایک وہ سائے مگر جو ہماری روانیت کا اندر یہ کہا جاتا ہے یا تو کسی چیز کا سائے ہے اس کو یا اس کو تعویزوں کا سائے ہے تو یہ سائے ہوتے ہیں تو برحال یہ اس کا علاج کروانا صحیح ہے جب یہ سائے بن جاتے ہیں بعد میں پریشانی ہیں پھر دوسری قسم سائے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی اکثر جو تعویز پرانے ہو جاتے ہیں جو میں ان وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جو میں نقصان ہوتا ہے کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے فیصلہ آباد کے ایک مریض تھے میں انشاءاللہ کا واقعہ تفصیل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کسی ویڈیو کے اندرے انشاءاللہ ویڈیو رکارڈ ہو جاتی ہیں وہ وقتن فوقتن انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ ان ویڈیو کو دیکھا کریں آگے شیئر کیا کریں اور چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں تو وہ ویڈیو انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ویڈیو جو واقعہ جو اس کا ہوا وہ اس کے اوپر جادو تھا جادو کے بعد اس کا اثر ہوا اثر کے بعد اس کی کیا حالت تھی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا مگر مختصر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ تعویز پرانے ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج نہیں کیا جاتا تو پھر وہ بولتا ہوا جادو بن جاتا ہے وہ بولتا ہوا جنات بن جاتا ہے کیسے کہ اگر وہ جنات نہیں ہے وہ تعویز پرانے ہوئے اس کے اسرات پرانے ہوئے بہت پرانا علم تھا اس نے علاج نہیں کروایا تو وہ اس کی حالت ایسے آت پاؤں اس کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور الٹے ہو جاتے ہیں آت پاؤں ایسے مڑ جاتے ہیں ایسے اس کے دائیں بائیں ایسے ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر کفیت بن جاتی ہے جیسے جنات حاصل ہو رہا ہے شاید کبھی آپ نے جنات کی حاضری دیکھی تو بہت ایسے لگتا ہے جیسے جنات حاضل ہوتا ہے پھر اس کے کفیت بدل جاتی ہے اس کا غصہ اور اس کو پکڑنے والے ہمیں کافی علاقات اسے دیکھیں جن کا بولتا جادو اس کو کہتے ہیں بولتا جادو جادو بولتا ہے جنات نہیں ہوتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جنات ہیں جنات نہیں ہوتے وہ نکالتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں پڑائییں کرتے رہتے ہیں بھائی تو نکل جا حاضر ہو جا تیری بڑی مہربانی ہے آجا میں ایسے کر دوں گا میں ویسے کر دوں گا تو یہ حاضر نہیں ہوتے بولتا جادوں حاضر نہیں ہوگا اور اس کے علاہہ وہ آپ سے اور سکتا ہے بات بھی نہ کرے وہ صرف اپنی کفیت اور اپنی جو اسرات ہیں اور اپنی جو جو حالت ہے وہ دکھائے کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں بول نہیں سکتا اور یہ سایہ بھی حاضر نہیں ہوتا سایہ بھی حاضر نہیں ہوتا سایہ پہ بھی انشاءاللہ واقعے جو ہیں ہمارے پاس ہیں بہت سارے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا کالے علموالوں کے ساتھ مقابلے میں ہماری جیت ہوئی اور وہ واقعے بھی ہیں بہت زیادہ واقعے ہیں 23 سال کے اندر تو ہم نے واقعات ہی دیکھے ہیں تو ہم یہ ویڈیوز جو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی مائل کرنا راغب کرنا یہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سن کر اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا علاج کریں اس کا علاج کریں مقصد یہ ہے یہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ مائل کرنا ہے نہ کوئی کوئی اور سلسلہ ہے یہ ہم نے واقعات دیکھے ہیں ہماری زندگی کی تجربات میں سے ہے اور اس لیے بتاتے ہیں جو نہ ماننے والی لوگ ہیں جو علاج نہ کروانے والے ہیں تاں کہ وہ یہ علاج کروائیں اور اچھا پیر تلاش کریں اچھا پیر وہ آپ کی بھائی کے ذریعے وہ آپ کے جو ہے مامو کے ذریعے وہ آپ کے شہر کے ذریعے مل سکتا ہے تو یہ آپ نے علاج کروائیں تو یہ سایہ محتصر یہ ہے کہ سایہ حاضر نہیں ہوتا سایہ ایک عکس کی طرح ہی ہوتا ہے اور اگر تاویز پرانے ہو جائیں تو وہ انسان کے ساتھ چلتا ہے وہ انسان کے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے انسان کا اپنا سایہ چلتا ہے تو وہ سایہ نظر نہیں آتا دوسرا سایہ انسان کا نظر آتا ہے اور یہ سایہ حاضر نہیں ہو سکتے اور یہ وہ سایہ ہیں جو صرف کفید بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آوازیں نکال سکتے ہیں یا اس کے علاوہ مریض کی تبیر خراب کر سکتے ہیں یا مریض کو تیش کے اندر لاسکتے ہیں اور یہ وہ سایہ ہے تو سایہ حاضر نہیں ہوتا سایہ جنات نہیں ہوتا وہ چینج ہوتا ہے بس اگر وہ تاویزوں کے علاج نہ ہو تو وہ اس کے نام کا بند کر ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ جو تویزوں کے سرات پرانے ہوتے ہیں تو وہ سایہ بن کے اس مریض کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ پرانا ہو جائے اور ہیوی قسم کا عمل اور تویز وہ بولتا ہے آوازیں نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بولتا جادو تو بولتا جادو بولتا علم تو یہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ کفیت ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماریوں سے ماری حفاظت فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين